بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب اللہ لا الہ اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم لیڈیز اینڈ جنٹمن اسلام لکم سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کروں گا کہ وہ آج آئے اور جو گراؤنڈ بریکنگ تھی پروجیکٹ کی وہ جاکوانی صاحب نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو کہ تھوڑا سا آپس میں باتچیت بھی کر سکیں ایسے جو ایوینٹس ہوتے ہیں وہ ایک اپورچنٹی بھی دیتے ہیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز ایکچینج کرتے ہیں اور وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ آگے داریکشن صحیح سمت میں ہم چل سکیں نومبر دو ہزار تئیس سے لے کے ابھی تک کا جو سفر ہے جہاں پہ بھی ہم کھڑے ہیں یہ کوئی بہت آئیڈیل مارکٹ کنڈیشنز بھی نہیں ہیں اس میں جو بجٹ آیا فانانچلیئر 24-25 کے لیے اس کے لیے جو آپ لوگوں کے اسپیشلی ریل سٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو کنسنس تھے وہ ریجسٹر بھی کیے گئے ایکٹ آل لیولز ہم نے بھی اس کو کنوے کیا ہے آگے شاید بہت سے مجبوریاں ہیں جو آڑے آتی ہیں اور وہ ان آئیڈیل ورلڈ تو شاید نہ بجٹ میں شامل ہوتی ہیں لیکن مجبوراً شاید شامل کیا گیا لیکن میں جور صاحب سے بات کر رہا تھا آتے ہوئے کہ جب انوارمنٹ بھی بہت فرنڈلی ہوں مزیدار آئیڈیل ہوں تو شاید کام کرنے کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا چیلنج بڑا ہوتا ہے اتنی ہی اپرچونٹی بھی بڑی ہوتی ہے کچھ میں چہرے دیکھ رہوں بیچ میں جن کو میں آف این آن آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز مل جاتی ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے ہم سے کہیں بہتر انداز بیان کے ساتھ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں اور یہ جو میں چیلنج اور اپرچونٹی کا یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہوں وہ اس کا بڑا اچھا جو کسٹمرز ہیں جو ہمارے انشاءاللہ ون ڈے انویسٹرز تو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن جو انڈ یوزرز ہوتے ہیں ان کو وہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ آئیں جہاں تک پروجیکٹ کا تعلق ہے I'll just take very short time کیونکہ جاکوانی صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب لوگ بور نہیں ہونے چاہیں اس سفر میں جہاں پہ بھی ہم کھڑے ہیں جو بھی سفر ہم نے تیہ کیا ہے جس کے اندر organizational stability کہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈی اچھے نومبر سے independent اپنا کام کرنا شروع ہوا اور جو بھی establishment اور اس transition میں challenges آتے ہیں وہ ہم شاید possibly اس کو جس طرح ہم نے manage کی ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے اور جو میری team ہیں جس طرح انہوں نے دن رات انتھک اس پہ جو کوششیں کی ہیں that was not possible without all of you individual کچھ نہیں کر سکتا it is always a team effort اور میں تو اپنی team کو یہاں پہ represent کر رہا ہوں i am the face باقی کام تو وہ کر رہے ہیں on ground آپ لوگ جو پورے کراچی میں اور بلکہ جو ہمارے middle east سے بھی دوست آئے ہوئے ہیں اور ایسے دوست جو اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہیں they all are ambassadors میں تو ان کو وہ realtors یا real estate agents کے نام سے نہیں مخاطب کروں گا اگر جوہر بھائی اجازت دیں تو i would you know like to name them as my ambassadors ambassadors of the project اور last time میں نے بس ایک گزارش کی تھی اس کے بعد الحمدللہ things have improved a lot کہ ہم میں سے کوئی بھی جب بھی کسی فورم پہ کسی پلیٹ فارم پہ بات کرتا ہے وہ ہم بہت light اور بہت گپ شپ کے موڈ میں بات کر جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو اس میں سے کچھ اچھالنے کے لئے مل جاتا ہے وہ اچھالتے ہیں بہرحال یہ ایک دستور ہے اور ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ایکسپریشنز میں میں کبھی ڈی ایچ ای سٹی میں کوئی ایسے کلیمز نہیں کیے جو میں آنر نہیں کر سکتا گریجولی بٹ شورلی الحمدللہ وی آر موووینگ اندر رائٹ ڈیریکشی اور چیزوں میں بہتری میں تو اندر بیٹھا ہوں آپ لوگ بہتر بتا سکیں گے کہ کیا آپ کو بہتری فیل ہوئی کہ نہیں ہوئی شفی بھائی نے بات کی ون ونڈو آپریشن کی میں مکمل طور پہ اور اس میں آسانی کی بات کی کہ اس کو فسیلیٹیٹنگ ہونا چاہیے میں بلکل اس سے اتفاق کرتا ہوں اور میں اس ایونٹ میں یہ اپرچونٹی لے کے آئی وڈ لائک تو اناؤنس کہ ہم آگسٹ میں چودہ آگسٹ کے آگے پیچھے ہم کسی ایک دن ایک سیمینار کرتے ہیں جس میں ڈی ایچ اے ایس آہ مطلب ہے آگنیزیشن اور ہمارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ آہ آگنیزیشنز کو آہ ڈیفرنٹ کمیونٹیز کو آپ لوگ اپنی ٹیم ڈیٹیل کر دیں سیمینار اور وہ سیمینار آہ جس میں تمام آہ جو سیگمنٹس ہیں ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز وہ ہمیں سیجیشنز دیں ان سیجیشنز کو ہم یہیں پہ ڈسکس کریں گے ایک پورا دن گزاریں گے ایک دور کھانا کٹے کھائیں گے گپ لگائیں گے اور شام کو جب اٹھیں گے تو ایک اس کا وائٹ پیپر ایشو کریں گے اور اس وائٹ پیپر کی ایمپلیمنٹیشن میری ذمہ داری وہ میں کروں گا انشاءاللہ آہ جہور بھائی آپ کی اجازت سے آگست میں پھر کر لیں گے فانکشن چاہ کیونکہ اس چیز کے اوپر ہم نے کافی انفارمل باتچیت بہت کی ہے لیکن شاید ہم بھی تھوڑا سا آپ کو پتہ کسی بھی پروجیکٹ کو پہلے چھے مہینے جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس وجہ سے اس پرٹیکلر ایسپیکٹ پہ ہم بیٹھ نہیں سکے گھٹے جو اور بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں وہاں پہ بھی جانا ہم بات کریں گے we can you know decide کہ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے یا ادھر بیٹھنا ہے but let's sit together اور tangible کہ سر یہ پانچ دس کام ہم نے کرنے ہیں اس کے اندر جو بزنس کی آسانی ہے میں تو پہلے دن سے اس چیز کو advocate کرتا ہوں کہ لوگوں کے لئے آسانیاں کریں آپ کوئی بھی پروجیکٹ ہو کوئی بھی سائٹ پلان ہو کوئی بھی building plan یا جو بھی آپ کے ہمارے پاس request آتی ہیں اس کو how best we can facilitate لے کے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ construction میں ہم کیسے آپ لوگوں کو facilitate کر سکتے ہیں investment کہہ لیں آپ building anything جس کو vertical development ہے شفی بھائی کہ تو میں اس لئے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نعرے مارنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن he is one man or you know the city associates he has lot of projects to his credit out اور میں ان کو صرف وہ کہتے ہیں نا ایک builder کے طور پہ ایک investor کے طور پہ نہیں دیکھ تھا مطلب اگر مجھے آپ اجازت دیں میں نے ان کے ساتھ اس کے colors آپ اس کے colors دیکھئے اور ہمارے جو ڈی ایچ ای سٹی کا logo ہے اس کے colors دیکھئے جس نے بھی یہ conceive کیا می کمپلیمنٹس می اپریسییشن وہ کہتے ہیں نا دلوں کے معاملہ تو اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں لیکن وہ جو کوئی اس کو ڈیزائن کر رہا تھا یہ شفی بھائی نے جو بھی اس کو گائیڈنس دی ہوگی تو دل کٹھے دھڑکتے ہیں ہمارے تو ہم شفی بھائی جوی آج officially announce کر رہا اور یہ صرف announcement نہیں ہے with this status he would be entitled for special deals special initiatives special incentives اور انشاءاللہ جب ہم نکس سہم کٹھے ہوں گے تو وہ پھر شفی بھائی خود بتا رہے ہوں گے کہ یہ بزنس پارٹنرشپ کا جو آپ کہہ لیں ٹیگ ہے اس کو آپ کیسے practically اپنے بزنس میں لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں آسف بھائی بیٹھے ہیں دبائی میں ان سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے کوئی ان کے ساتھ indirectly فون پہ بھی بات شیط ہوئی تھی اور بھی دبائی کے دوست بیٹھے ہیں لیکن unfortunately شاید اس طرح ملاقات نہیں ہو سکی تو آسف بھائی نے جس محبت کا وہاں پہ اظہار کیا اور انہوں نے جن لوگوں سے مجھے ملایا جنمن لوگ کوئی وہ ایک ہوتا ہے نہیں کہ صرف بس بیٹھے چائے کافی پی اور آگے بڑھ گئے نہیں وہ دی دونوں پارٹیز آپ کو پتہ ہے اور بڑے پروجیکٹ ہیں اور ان میں سے انشاءاللہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ تو نوٹ ایک پروجیکٹ ان میں سے ایک پروجیکٹ اور آگست سپٹیمبر انشاءاللہ would be the months of happening وہ جو ہم باتیں کرتے رہے دعوے کرتے رہے تو ابھی وہ ٹائم ہے کہ ہم انشاءاللہ کچھ پروجیکٹ آن گراؤنٹ ان کو گراؤنٹ بریکنگ میں لے جائیں گے ان میں سے کچھ پروجیکٹ کا تعلق development سے ہے جس میں infrastructure ہے جو یہ ہماری ہزار اکر زبین آپ کو پتہ ہے اس کا انشاءاللہ ہم سپٹیمبر فرسٹ ویک میں کرنے جا رہے ہیں کام انشاءاللہ ایک بڑا water پار international standard کا وہ بھی آرہے اور fair winds گوف کوٹس کا آپ لوگ نے کافی سنا ہوئے اور شاید کافی انتظار بھی کی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ بھی کہیں آپ لوگوں سے کوپریشن تو ہمیشہ حاصل رہا ہے دعائیں بھی حاصل رہی ہیں سپورٹ ہے اور آگے بھی انہی تینوں چیزوں کی آپ سے ریکویسٹ کریں گے اور آپ کی رہنمائی would always be very crucial and very important کیونکہ آپ لوگ مارکٹ کو سمجھتے ہیں آپ لوگ جو میرے پاس proposals یا suggestions لے کے آئیں گے اس میں جو بزنس اور کیسے دیکھ رہی ہے تو وہ انشاءاللہ بہتر پروفارم کرے گا تو جاکوانی بھائی نے چودہ میں بھی پروجیکٹ کر بھی لیا ٹاؤن ہاؤسز والا کمرشل بھی لیا تھری میں بھی کر لیا تو اویسز کے ساتھ بھی ہے تو آئی وڈ ٹیک اینادر پوائنٹ جو انہوں نے بات کی تھی افورڈیبل ہاؤزنگ یونٹس کی دس اس ریالیٹی ایک عام آدمی شاید ابھی جو ایک پانچ سو سکوئر یارڈ کا گھر جو اس کی کاؤسٹ ہے اچھی جگہ پہ وہ کوئی آٹھ دس کروڑ تو میں میرے خالی بہت کنزروریٹیو ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں افورڈیبل ہاؤزنگ یونٹ جو ہے یہ اس وقت ڈیمانڈ ہے تو آگے کچھ مل بیٹھ کے باتیں کریں گے اور وہ جو بزنس پارٹنر والا ایلیمنٹ ہے انشاءاللہ ایک افورڈیبل ہاؤزنگ پروجیکٹ آگے فرنٹ پہ انشاءاللہ جاکوانی بھائی کے ساتھ مل کے ہم اناؤنس کریں گے وہ آج کافی سوشل میڈیا پہ کمانڈر سٹی کمانڈر سٹی کی وہ ایک کوئی ایٹی سکوئر یارٹ یا اس طرح کا آزنگ تو آج کل لوگوں کو جو میڈل کلاس آپ کو پتے ہیں اس کا امپیکٹ تو ہے جو اوور آل انفلیشن ہے تو ہم نے لوگوں کو فسیلیٹ کرنا کہ وہ دی ایچے پہلے بھی سب کا تھا دی ایچے کبھی بھی ایلیٹ کا نہیں رہا یہ آپ اگر ہسٹری دیکھ رہے ہیں دی ایچے کی دی ایچے سب کا تھا اور definitely ایک پروجیکٹ دی ایچے جو ہماری فیز ون ٹو ایٹ ہے بیچ سائی پہ ایک مچھئر پروجیکٹ ہے اور ایک ایک اس کی پرائیس بھی وہاں پہ ہیں تو ڈی ایچے سٹی یا کوئی اور لیٹ سے کوئی ایک اور ڈی ایچے سمارٹ سٹی ٹھیک ایک کراچی سمارٹ سٹی ڈی ایچے سٹی کا پروجیکٹ انشاءاللہ وہ بھی آپ بہت جل سنیں گے اور اس میں جو ہمارا فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو افورڈیبل رکھا جائے کہ عام آدمی جو دس کروڑ یا اس سے اوپر افورڈ نہیں کر سکتا وہ ایک دیسنٹ اور اچھے انوارمنٹ میں رہے اور جو اور بھائی ہمیشہ مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ اس کا کریڈٹ بھی آپ لوگوں کو شروع لیکن الحمدلللہ میں اکٹوبر سے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں لاست اکٹوبر سے اٹس آلموس سن ایر الحمدللہ سب کچھ ہے یہ جو لائٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی جنریٹر کی لائٹ تو نہیں کی کی لائٹ میں تو بل کی کو دیتا ہوں اس کے علاوہ پانی نہیں ہے کوئی آپ دکھائیں یہاں پہ بیکسر کہتا ہوتا ہوں ہائیڈن مافیا with no offense to anyone تو یہاں پہ تو کوئی وہ کیا کہتے ہیں ان کو ٹینکر نہیں چلتے تو الحمدللہ دی اچھے has got everything and i would specially thank my residents جو یہاں پہ shift ہوئے ہیں اور they are very very special members اور انشاءاللہ اللہ ہم جو ڈی اچھے کے سٹی پروجیکٹ ہیں ان میں جو ہمارے residents ہیں ان کو special status دیں گے اور اس میں کہ یہ جب کریک کلب بنا تھا تو i am the first member of the کریک کلب one number اور آج آپ کریک کلب کی membership دیکھیں we all know کہ کتنا زور لگانا پڑتا ہے اس کے تو انشاءاللہ جو ہمارے residents ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کی ہے وہ انشاءاللہ they will never regret on this year ڈی اچھے سٹی will take care of all its people باقی جوہر صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ بہت humility سے اور humble ہو کے بات کرتے ہیں انہوں نے apartments کا ذکر کیا سر یہ apartments آپ کا level نہیں ہے آپ کا level ہے فارم ہاؤس اور villas والا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جوہر بھائی سے ہم apartment کی توقع نہیں کرتے ان کے پاس تو کوئی یہاں پہ ایک فارم ہاؤس community اور کوئی اس طرح کی مطلب پتہ لگے جوہر بھائی جو ہے وہ اس level پہ تو never go sir thank you very much آپ اور آپ کی قیادت میں جو def clearia ہے they represent us all around آپ کے تو نام میں ہم شامل ہیں def clearia میں تو please آپ اور آپ کی team do consider that you are our ambassador اور ambassador سفارت کار ہوتا ہے اور سفارت کار کبھی اپنے ملک یا جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے سو کمی بیشیاں ہو سکتی لیکن وہ مارکیٹ کو پتہ کیسے ہینڈل کرنا ہے لوگوں کو لازٹ میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو بیس پرفارمرز ہوں گے دوست جو بزنس لے کے آئیں گے جو یہاں پہ ٹرانزیکشن بغیرہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے تو وہ ریکارڈ ہم نے مینٹین کیا ہو ہے شاید وہ بجٹ کی وجہ سے بیچ میں تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا کام تو یہ انشاءاللہ جو آگست میں ہم سیمنار کریں گے اس میں ہم آپ کو وہ ڈیٹا دکھائیں گے کہ کس نے کتنا بزنس کیا اور ہوسو سنڈس مل کے اس کے لئے انسینٹیف بھی انشاءاللہ تو اس کے لابہ ہوس کی طرف سے اینیثیng بکاوز ایک اپرچنیٹی ہوتی ہے انٹریکٹ کرنے کی باتشیت کرنے کی تو سپیچ میں کوئی نہیں لکھی ہوئی تھی کوئی تکریر کا ارادہ بھی نہیں تھا تو اینیثیng from the ہوس یہ دیکھیں کل کاشف کہ رہے ہیں کہ سر جہور بھائی اپنے کی ہوئے وعدے نہیں پورے کر رہے ہیں میں نے تو یہ آگے جگہ دے دی میں کہ ہمارا جو فس لیٹیشن سنٹر ہے اس کے ساتھ ایک کنٹینر ان کلیو بناتے ہیں بجلی پانی میری ذمہ داری کنٹینر رکھتے ہیں اور ایک خوبصورت چھوٹی سی کمیونٹی بناتے ہیں انشاءاللہ جہاں ابھی پڑے ہیں یہ بھی ایک دن بس جائیں گے لیکن مقصد لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنا تو یہاں پہ جو لوگ ہوں گے ان کو یہاں پہ ٹی پرپز یہ تھا کہ لوگوں کو آولی بات آسانی کریں اور جو دوسرا ایک آپ نے بلکہ بات کی کہ جو لوگ تھے ان کو ہم لے کے آتے تھے کوئی شک نہیں ہے اس میں میں تو بس ایک امین ہوں جو آپ کو ریپریزنٹ کر رہوں اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر سکتا انسان یہ شہر آپ یہ جو ڈی ایچ ای سٹی ہے یہ کراچی کا پروجیک اور اس کو کراچی والوں نے بسانے انشاء اور اس کے بسانے میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے سیکٹر فورٹین انشاءاللہ جب ہم نیکس ٹائم بیٹھیں گے تو وہاں کی سیکیورٹی وہاں کی جو یوٹیلٹیز ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ساری انفرمیشن ہوگی کہ وہ کانٹریکٹ میں چلی گئی ہیں چیزیں ٹینڈر میں چلی گئی ہیں تو جو لاسٹنگ وعدے کیے تھے وہ وہاں سے ہم کافی آگے بڑھ گئے ہیں تو اللہ بھی کائن انشاءاللہ بل کے اس پورڈیٹ کو انشاءاللہ اور آگے لے کے جائیں تو کوئی اگر میرے لائک کوئی چیز anything تو آخر میں میں شفی بھائی کی اور جوہر بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ باتشیت کر رہے تھے تو میں ادھر بیزی ہو گیا تھا مسجد کا میں نے سنا تھا تو شفی بھائی کو جہاں پہ بھی جو پروجیٹ کرنا ہے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے بتانے کہ یہ پروجیٹ مجھے دے دیں اس کے علاوہ جو ایک چیز میں اپنی باتشیت میں مس کر گیا it's an open invitation open offer for everybody کہ جو ڈی ایچ سٹی میں کوئی بھی پروجیٹ کرنا چاہے اس کے لیے پلوٹ وہ اپنی مرضی سے چنے اور اپنی پروپوزر لے کے آجائے within a week انشاءاللہ اللہ اور پیمنٹ کی فکر نہ کریں میں پیسے نہیں مانگو گا وہ اپنی جو پروجیٹ ہے اس کے لیے وہ اپنی جو بھی اس کو پیسے وغیرہ چاہیے اس کو وہ منج کریں اور باقی جو ہے جو بھی بات چیت ہے مو یو کہ لیں جو کانٹریکٹ ہے وہ ہم کر لیں گے لیکن آپ آئیے اپنی مرضی کا پلوٹ خود اٹھائیے اگر وہ میرے پاس اگر وہ پہلے سے کئی کمیٹڈ نہیں آتی تو اس کے اوپر اللہ کا نام لے کے آپ کام شروع کریں اور اس کے کوئی فیس وغیرہ نہیں لوں گا آپ سے سائیٹ پلان سے لے کے جتنے بھی اپروول ہیں وہ بھی کمیٹی دی اپروش سائیٹ ٹوٹ موسیقی